بسم اللہ الرحمن الرحیم مسکان نے کر دکھایا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اب پورے بھارت میں کیا منظر نامہ ہے کیا ہو رہا ہے اس بھارت میں جس نے روکنے کی کوشش کی تھی مسکان کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ناظرین اللہ اکبر کی صدا بھی یقیناً آپ بلند کریں گے تو پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیں تو پھر اس کے حوالے سے مزید حوال آپ کو بتاتے ہیں موسیقی 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 جی ناظرین کرناٹک کی تعلیمی اداروں میں ایک کالج سے شروع ہونے والا ہجاب پر پابندی کا تنازعہ ملک گیر اہمیت اختیار کر گیا ہے اور پاکستان اور بھارت کے سوشل میڈیا پر آج بھی ہجاب ہی چھایا رہا جہاں دیکھو بس ایک ہی آواز ہے اللہ اکبر ہم ہار نہیں مانے جو صدائیں آزادی کی کشمیر میں بلند ہوتی آئی ہیں آج مسلمان بھارت میں ہندووں سے آزادی کی آواز بلند کر رہے ہیں جس پر اب یہ جو بھارتی میڈیا بھی ہے اور بھارتی حکمران بھی ہیں وہ دانتوں میں زبان دبائے بیٹھے ہیں ناظرین ہجاب تنازعہ پر بھارت کی کئی شہروں میں مسلمان طالب علم اب سراپہ احتجاج ہیں کلکتہ میں مسلمان طالب علموں نے مظاہرہ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ہجاب پر پابندی کو مسترد کر دیں بھارتی اوپوزیشن پارٹی کانگرس کے ناظرین ترجمان کا کہنا ہے کہ کرناٹک میں ہجاب کے مسئلے کو بی جے پی کے جو رہنوہ ہیں اور ہم خیال جو لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ اچھال رہے ہیں اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ صورتحال بہت ہی گمبیر ہو چکی ہے اور خاص کر ان بزدلوں کے لیے جو بزدل مودی کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کیا حربے استعمال کرنے کی ٹھانی ہے وہ بھی سننے بینگلور میں ایک لاکھ زافرانی شالوں کا آرڈر دیا جا چکا ہے تاکہ ہندو طلبہ کو مسلمان کے خلاف اکسایا جا سکے اب آپ جانتے ہوں گے کہ جو زافرانی پٹیاں وہ پہمتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو مودی کے آر ایس ایس کے یا جو ہندوطوہ کے جو گنڈے ہیں یہ ان کی شناخت ہے اور وہ ایک طرف اللہ اکبر کے جو نعرے ہیں ان کے جواب میں جو ہے وہ ایک فورس تیار کر رہے ہیں اور وہ جو فورس ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو ٹورچر کریں مسلمانوں کے یہ جو ازائم ہے یہ مسلمانوں کی جو آزادی کی آواز ہے اس کو دبایا جائے اور اس کے اندر ان کا جو ماسٹر پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے شک زور زبردستی سے دبایا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو مسکان ہے اس کو اسی طرح کے گنڈوں نے پہلے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا اور جب وہ داخل ہوئی تو پھر وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے جو ہے وہ آئے تاکہ اس کو مشکل میں ڈالا جا سکے لیکن وہ ندر عورت ندر بچی بارویں کلاس کی معصوم اور ندر لڑکی نے سب کو بتا دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی اور انہوں نے اس نے آواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ناظرین بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش کے جو علاقے ہیں اس میں سکول میں ہجاب کرنے والی طلبات کو سکول میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے مدیہ پردیش کے انتہا پسند وزیر تعلیم ہجاب کے خلاف زہر اگلنے لگے ہیں وزیر تعلیم یہ جو اندر سنگھ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہجاب کو سکول یونیفارم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جسے ہجاب پہنا ہے وہ پہنے لیکن گھر میں پہنے اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی سطح پر اور آپ کو یہاں یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ یہ جو بھارت ہے اس کا جو کریکلم ہے سکول کا اس کے اندر بقاعدہ درج ہے کہ جو طلبہ ہیں وہ اپنی آزادی سے مذہبی جو آزادی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہجاب پہن سکتی ہیں دوسری جانب کرناٹک ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ہجاب پر پابندی کا جو کیس ہے وہ لارجر بینچ کو بھیج دیا ہے ناظرین آر جی ریلیف کا فیصلہ بھی جو ہے اب لارجر بینچ ہی کرے گا یہ جو ہجاب کیس ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جبکہ بینگلور میں تعلیمی اداروں کے قریب مظاہروں پر دو ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے یعنی اس قدر خوف ہے مودی سرکار کو جو یہ ہجاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بوپال میں آج بڑا خوبصورت جو ہے وہ منظر دیکھنے میں ہے جہاں جو خواتین ہیں انہوں نے برکے میں کرکٹ کھیلی اصل میں یہ باور کروانا تھا کہ یہ ان کی آزادی ہے وہ اس مذہبی آزادی کے ساتھ تمام کام بہ آسانی کر بھی سکتی ہیں اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے ناظرین باروی کلاس میں پڑھنے والی بچی مسکان نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور دن بھر بھارتی میڈیا کی پوری کوشش رہی کہ ان کی کسی بات کو پکڑ کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے مگر انہوں نے بڑی ہی سمجھداری اور دلیری سے پورا دن بھارتی میڈیا کیے تندو تیز سوالات کا جواب بھی دیا اور بڑوں بڑوں کو خاموش بھی کروا دیا وہ کہتے ہیں ناظرین کہ جب انسان ڈرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے رب پر توقل کر لیتا ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ناظرین بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی جانب بھاگتا ہے سمجھیں کہ یہ مودی جیسے بزدل گیدر کی بھی موت ہے اور وہ اس سلاب کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو بہت مشکل سے رکے گا سختی تو وہ کر رہا ہے لوگوں سے ان کی آزادی سلب کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے مگر وہ ایسا کر نہیں سکے گا کیونکہ ایسا کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے جس چنگاری کو آگ مل گئی ہے وہ ناظرین ہرگز بھوجنے والی نہیں ہے ہاں اگر مودی سرکار نہ مانی تو وہ اسے راکھ کرتے رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی